بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے شاد و آباد رکھے محترم دوستو میرے بھائیو میری پیاری پیاری بہنو آج کا ویڈیو اس موضوع پر ہے کہ دنیا کا حال دیکھئے ہمارا معاشرہ کتنا خراب سے خرابتر ہوتا چلا جا رہا ہے آج ایسا دور چل رہا ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ نہیں دے رہا پڑوسی پڑوسی کے ساتھ نہیں سب اپنی اپنی دھن میں مگن ہیں سب اپنے اپنے کام میں ہیں اپنی اپنے کام میں کام کر کے دولت کو اکھٹا کرنے میں لگے ہیں آج ایسا وقت آ گیا ہے معاشرہ کی اتنی خرابی ہے کہ لوگوں میں سنگ دلی پیدا ہو گئی لوگوں کے دل پتر ہو چکے ہیں بے رحمی کرنے لگے ہیں ایک دوسرے پر رحم نہیں اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یرحم اللہ یرحم جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر اللہ رحم نہیں فرماتا مطلب کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یرحم اللہ یرحم جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا مطلب جو اپنے بھائی کے اوپر رحم نہیں کرے گا تو مطلب اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں فرمائے گا تو اللہ کے رسول کی یہ مطلق حدیث لا یرحم اللہ یرحم جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا تو میرے عزیزو اللہ تعالی رحم ہے اور وہ رحم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ رحم ہے اور اس نے اپنے حبیب کو رحم بنایا ہے رحیم بنانے والا اللہ ہے اور رحیم بننے والے میرے مصطفیٰ ہیں تو اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے اور اس نے اپنے نبی کو کریم بھی بنایا اور رحیم بھی بنایا اب جو دنیا میں رہ کر کسی اپنے مسلمان بھائی پر کسی اپنے بھائی پر چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا انسان ہو تو اگر وہ اپنے کسی بھائی پر کسی انسان پر رحم کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی رحم کیا جاتا ہے تو اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں کہ اگر کسی کو پریشان دیکھیں کسی کو مجبور دیکھیں کسی کو دقت میں فسے ہوئے دیکھیں تو اس کی حتی لمکان مدد کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا وہ برا وقت گزر جائے اور تمہارا تمہوں سے اتنی تسلی دو اتنی ہیلپ کرو اتنی مدد کرو تاکہ اس کے دل سے تمہارے لئے دعائیں نکل جائیں اس غریب کے دل سے اگر تمہارے لئے دعائیں نکلیں گی تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور اس کی زبان کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے گا تو میرے عزیز ساتھیوں آج میں اسی تعلق سے آپ کو ایک حدیث سنانے والا ہوں ایک روایت سنانے والا ہوں آج دیکھیں آج تو ایسا ماحول ہے کہ اگر ہم کوئی کرزہ غریب کرزہ مانگنے لگے تو ہم اس کو کرزہ بھی نہیں دیتے کہ یہ کل دے گا کہاں سے ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر ہم غریب کو مفلس کو مسکین کو یہ غریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر وہ کرزہ مانگے ہم سے تو ہم اس کو کرزہ نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے اس وجہ سے نہیں دیتے کہ کل یہ کرزہ دے گا کہاں سے واپس کہاں سے کرے گا اس کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں اور کوئی مالدار مانگتا ہے تیسری منزل بنانے جا رہا ہے تیاری ہے تو ہزاروں لوگ سیکھڑ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر پیسے کی ضرورت ہو تو بتا دینا میں آدھی رات تیار ہوں ارے اس سے پوچھتا ہے مالدار سے اس کو ضرورت نہیں ہے غریب سے پوچھ لے گا تو تیری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی تو میری عزیزو ایک حدیث پاک سناتا ہوں ایک روایہ سناتا ہوں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی اعتقاف میں بیٹھے ہیں مدینہ شریف میں مجید نبی میں مجید نبی شریف میں سرکار کے روزے کے قریب حضرت عبداللہ ابن عباس اعتقاف میں بیٹھے ہیں اب کیا دیکھتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مجبور غریب شخص ایک غریب بندہ اللہ کا نیک بندہ پریزگار بندہ لیکن غریب تھا پریشان تھا اسی پریشانی کے عالم میں مسجد میں آکے بیٹھ گیا سر کو پکڑ کے سوچ رہا تھا کچھ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا کہ یہ بندہ پریشان ہے پریشانی کے عالم میں نظر آتا ہے پریشان نظر آتا ہے اور یہ کشمہ کشمہ ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی بات کو لے کر اس کا دماغ پریشان ہے یہ سوچ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی جگہ سے اٹھے احتقاف کی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس پہنچ گئے اس کے جا کے قریب بیٹھ گئے اور اس سے سوالات کرنے لگے اس سے پوچھنے لگے بھائی مجھے بتائیے کیا پریشانی ہے کیا دکت ہے کیا پریشانی ہے تو وہ کہتا ہے پریشانی یہ ہے کہ میرے اوپر کسی کا قرضہ آ رہا ہے اور قرضہ آدھا کرنے کی میرے پاس حمد طاقت نہیں ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں اس کا قرضہ آدھا کر سکوں اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں قرضہ واپس کر سکوں اس کو قرضہ دے سکوں اور قرضے سے میں نجات حاصل کر سکوں میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں مجبور ہوں پریشان ہوں اسی کشم کشم ہوں یہی سوچ رہا ہوں یہ ٹینشن مجھ کو راتوں کو سونے نہیں دیتی دن میں سکون نہیں رات کو چین نہیں ہے کیا کروں پریشانی کا عالم ہے اس کا قرضہ میں کہاں سے عدا کروں یہ پریشانی مجھ کو ستا رہی ہے یہ دقت مجھ کو ستا رہی ہے دکھ دے رہی ہے کیا کروں جب اتنا سنا تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کیا کیا جائے اور اس سے کہنے لگے کہ اچھا ایک شخص ہے فلا بندہ ہے فلا مکان میں رہتا ہے مالدار ہے اگر تیرے بارے میں میں اس سے بات کروں تو تیرا کچھ کام چل سکتا ہے فلا بندے سے میں اگر تیری پریشانی بتاؤں تو کیا وہ بندہ تیری پریشانی حل کر سکتا ہے تیری پریشانی حل ہو جائے گی تیری اس بارے میں کیا رائے ہے تو وہ بندہ کہتا ہے دیکھ لیں صاحب بات کر لیجئے ہو سکتا ہے میرا کام ہو جائے آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں مفسروں کے امام ہیں مفسر قرآن ہیں احتقاب میں بیٹھے ہیں اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد جوتے پہنے ہیں اور احتقاب سے باہر نکل گئے ہیں راستے پر نکلے تو وہ بندہ دیکھ رہا تھا بیٹھا بیٹھا مسجد میں کہنے لگا حضور آپ احتقاب میں بیٹھی تھی شاید آپ کو یاد نہیں آپ کا احتقاب ٹوٹ جائے گا آپ کا احتقاب ٹوٹ گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہیں میں بھولا نہیں ہوں مجھے یاد ہے کہ میں احتقاب میں تھا لیکن میں نے اپنے نبی سے نبی کی حدیث سنی ہے میں نے اپنے نبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی اپنے مجبور بھائی کی ایک پریشانی حل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دس سال احتقاب کرنے سے بھی زیادہ سباب عطا فرمائے گا یہ میں نے اپنے نبی سے سنا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ اپنے کسی بھائی کی ایک مجبوری کو حل کر دے گا ایک پریشانی کو حل کر دے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے دس سال احتقاب کرنے سے بھی زیادہ سباب عطا فرمائے گا تو معلوم ہوا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا میرے پیارے عزیز دوستو میرے پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں کہ اگر ہم کسی مجبور انسان کی مجبوری کو دور کریں پریشانی کو دور کریں اس کی پریشانی میں شریک ہو جائیں اس کی مجبوری میں شریک ہو جائیں اس کے دل کو تسلی دے دیں اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی آمنہ کلال خوش ہو جائیں گے اور تیرا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا تو میرے عزیزو میرا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو بھی دیکھ لیا کرو ان لوگوں کو بھی دیکھ لیا کرو جن کے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں جن کی بچیاں جوان بچیاں گھروں پر بیٹھی ہیں رشتے کے لیے پیسے نہیں ہیں شادی بیا کرنے کے لیے منگنی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اے مالداروں اے پیسے والے لوگوں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ان کا ساتھ دے دو ان کا ساتھ دے کر اپنی قبر کو بھی اچھا کر لو اپنے حشر کو بھی اچھا کر لو آج تم نے اگر غریب کی بچی کی شادی کروا دی تو قسم خدا کی میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اسی غریب کے ساتھ تجھے بھی جنت عطا فرمائے گا جنت کا پروانہ مل جائے گا میری عزیزو بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والو ایرو پیلین میں سفر کرنے والو مروتیوں میں سفر کرنے والو پیدل چلنے والو کو بھی دیکھا کرو پیدل چلنے والو کو بھی دیکھا کرو اونچے اونچے پیلینوں میں سفر کرنے والو جن کے گھر میں کھانے نہیں ہیں ان کو بھی دیکھ لیا کرو اچھی اچھی بلڈنگیں بنانے والو میں آپ سے یہی کہوں گا جو جھوپڑ پٹی والے ہیں ان کے طرف بھی ذرا ایک نظر اٹھا کے دیکھ لیا کرو کہ یہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اللہ نے دیا ہے اللہ چاہے تو ایک منٹ میں غریب کر دے اللہ چاہے تو ایک سکنڈ میں مالدار بنا دے تو میری عزیزو مالداروں کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے اب آ رہا ہے رمضان شریف کا مہینہ رمضان شریف کے مہینے میں دیکھ لینا کہ کسی کے گھر میں کھانے کو تو نہیں ہے کہ کوئی غریب تو نہیں ہے کوئی پریشان تو نہیں ہے کسی کے گھر میں کھانے کو ہے کے نہیں ہے افتاری کو ہے کے نہیں ہے اب عید آئے گی اس کے بعد عید کے لیے کپڑے بنانے کے لیے پیسے ہے کے نہیں ہے کسی غریب کو غریبوں کو ضرور دیکھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے اگر تم نے غریبوں کا حصہ ادا نہیں کیا اے پیسے والے لوگوں میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ نے آپ نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا مسکنوں کا خیال نہیں رکھا فقیروں کا خیال نہیں رکھا جو شریع اعتبار سے فقیر ہیں ایسے بیسے بہت فقیر ہیں آج کر لیکن آپ غور و فکر کریں کہ کون صحیح معنی میں غریب ہے فقیر ہے اس کا خیال رکھیں اگر تم نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا تو میدان محشر میں یہی غریب لوگ تمہارا دامن پکڑ لیں گے اور اس وقت تک تمہیں نجات نہیں ملے گی جب تک اللہ تعالیٰ ان غریبوں سے تمہارا حق نہیں لے لے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا بطالہ ان غریبوں کا تم سے حق نہیں لے لے گا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوں گے پربردگار ان کو تُو نے دولت دی تھی ان کو تُو نے مال دیا تھا اب انہوں نے دنیا میں ہمارا مال انہوں نے دنیا میں ہمارا مال مار لیا ہمارا حق مار لیا اب میدان محشر قائم ہے یہاں پر ان سے تُو ہمارا حق دلوا دے اس وقت کیا کروگے مسلمانوں اس وقت کیا کروگے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے مال کی زکاة ادا کرو حلال روزی کھاؤ حلال روزی حرام کے قریب مت جاؤ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ حرام روزی کھاتے ہیں جس جسم کے اندر حرام روزی جاتی ہے وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حلال روزی کھاؤ حلال روزی حلال روزی کی تلاش کرو چاہے کچھ بھی کرنا پڑے وہ غریبوں کا خیال رکھو مسکینوں کا خیال رکھو اگر کوئی گاؤں میں غریب ہے رشتداری میں غریب ہے بستی میں غریب ہے اس کی بچیاں جوان ہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کے اندر کے خانے سے مدد کر دو میں یہ سبی کو میرا یہ پیغام ہے چاہے وہ پڑے لکھے لوگ ہوں چاہے وہ انپڑھ لوگ ہوں اگر اللہ نے ان کو دولت دی ہے مال دیا ہے چاہے وہ مولانا ہو چاہے وہ غیر مولانا ہو چاہے وہ حافظ ہوں چاہے وہ غیر حافظ ہوں اگر اللہ نے ان کو مال دیا ہے مال و دولت سے نوازا ہے چاہے وہ مقررین ہوں اگر اللہ نے ان کو دولت سے نوازا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ غریبوں کا ساتھ دیں صرف دوسروں کو نہ سمجھائیں خود بھی عمل کریں نبی کی شریعت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اچھا کر لیں اپنی قبر کو اچھا کر لیں تاکہ نبی خوش ہو جائیں مدینے والے خوش ہو جائیں جب مدینے والے خوش ہو جائیں گے تو تیرا یہاں آنا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا جب نبی خوش ہو جائیں گے اللہ راضی ہو جائے گا تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں تجھ کو جنت عطا فرمائے گا آج کا میرا یہی پیغام تھا وآخر دابانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ